ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی کی زمانتی درخواست پر سمات 29 فل تک ملتوی کر دی گئی ہے جبکہ زمانت کے درخواست پر ہر ہفتے آٹومیٹک مقرر ہوتی ہے جیسے سلامباد ہائی کورٹ نے بازے کی آج ہم بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل سنیں گے جبکہ تفتیشی افسر کیوں موجود نہیں یہ کہا گیا اور کہا کہ کیا وارن جاری کریں جیسے آمیر فاروق جیسے آمیر فاروق اور جیسے تارک محمود نے یہ سمات کی ہے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی جو کہ 29 فل تک ملتوی کر دی گئی ہے زمانت کی درخواست ہر ہفتے آٹومیٹک مقرر ہوتی ہے جبکہ آج ہم بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل سنیں گے اس متعلق مزید کے تفصیلات ہیں محمد علی جا سے جانتے ہیں ریالی جا آگاہ کیجئے گا سمات کا احوال آواز آریہ آپ کو جی جی آلی جا کہیے گا دیکھیں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس کی افتے کچھ در قبل اسلام بات ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کے وکیل رتیف کوسا ایڈوکٹ عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں سمات چیف جسیس آمیر فاروق اور جسیس آرک محمود دانگیری نے کی ہے آج عدالت نے جب سمات کا آغاز کیا تو امجر ترویز ایڈوکٹ جو نیپ کے پروسکیوٹر ہیں وہ عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے تھے تو اس کے بعد جو نیپ کے جو دیگر وکلہ تھے انہوں نے سمات جو ہے ملتوی کرنے کی صدا کی لیکن عدالت نے یہ صدا منظور نہیں کی سمات ملتوی کے بھی گئی ہے محمد علی جا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے